السلام علیکم دیس ازد ایسید ڈیئر سٹورنس آج ہم آل کی پی کے میں جتنی بھی بورڈز ہے اس کا ہم گیس پیبر ڈیسکس کریں گے سیکنیر کا تو یہاں پہ جو ایکسرسائز 2.1 ہے اس میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ کوسٹن کوسٹن نمبر پور ہے اور کوسٹن نمبر تری ہے آپ لوگوں نے اس ایکسرسائز میں دونوں کوسٹن لازمی کرنے ہیں ایکسرسائز 2.3 میں جو پہلا کوسٹن ہے اس میں آپ لوگوں نے پارٹ ای پارٹ ای پارٹ ایف جی اور ایج دیکھنا ہے یہ بھی بیر ایمپورٹنٹ کوسٹن سے کوسٹن نمبر ٹو میں آپ پارٹ سی کر سکتے ہیں یہ بیر ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے اور اس طرح کوسٹن نمبر سکس کمپلیٹ کرنا ہے اس کے سارے پارٹس جو ہے یہ بیر ایمپورٹنٹ ہے اس میں کوئی بھی پارٹس آ سکتا ہے شارٹ کوسٹن میں سے ایکسرسائز 2.4 میں آپ لوگوں نے اونلی کوسٹن نمبر ٹو اور کوسٹن نمبر فائف کرنا ہے صرف یہ دو کوسٹنز یہاں سے آپ لوگ کر سکتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو اور کوسٹن نمبر فائف یہ ویر ایمپورٹنٹ کوسٹن ہیں یہ دونوں کوسٹنز اچھا چپٹر نمبر ٹو میں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ایگزامپلز ہے آپ لوگوں نے یہ بھی تیوریم دیکھنا ہے ٹھیک ہے ایکس پاور این مائنس اے پاور این ڈیوارڈ بائی ایکس مائنس ون یہ تیوریم دیکھنا ہے ساتھ میں اس کا پروو بھی آ سکتا ہے یہ کس طرح پروو ہو سکتا ہے اور یہاں پہ یہ والا جو تیوریم ہے یہ اکثر لانگ کوئشن میں دیکھتے ہیں پروو دیڈ لیمیٹ ایکس اپروٹس ٹو زیرو اے پاور ایکس مائنس ون ڈیوارڈ بائی ایکس اس ایکلو این ایکس این اے یہ ویر ایمپورٹنٹ تیوریم ہے آپ لوگوں نے ساتھ یہ تین تیوریم بھی دیکھنا ہے ٹھیک اور یہ پروو بھی آ سکتا ہے لیمیٹ ایکس اپروٹس ٹو زیرو انڈر اوڈ ایکس پلس اے مائنس انڈر اوڈ اے دیوارڈ بائی ایکس یہ پروو بھی اکثر پیپر میں آ سکتا ہے یہ لانگ کوئشن میں دے سکتے آپ کو ٹھیک ہے تو چپٹر نمبر ٹو میں یہ ایکزامپلز اور یہ سارے کوئشن آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے پیپر کے لیے اچھا ایکسرسائز 3.1 میں آپ لوگوں نے only question 6 دیکھنا ہے یہ very important question ہے first principle پہ آ سکتا ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ important parts ہے وہ part b part f ہے یہ اکثر short question میں آ سکتا ہے کہ first principle کے طرف آپ لوگ اس کی derivatives find کرو تو ایکسرسائز 3.1 میں آپ لوگوں نے question number 6 لازمی دیکھنا ہے ایکسرسائز 3.2 آپ لوگوں نے complete دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب اس میں کوئی بھی part آ سکتا ہے لیکن اس میں جو سب سے زیادہ important question ہے وہ question number 4 ہے کہ question of tangent کس طرح find کرنا ہے اور خاص کر یہ question number 5 اکثر long question میں دیکھتے ہیں question number 5 اکثر long question میں دیتے ہیں کہ یہ کس طرح مطلب آپ نے اس کو alak کرنا ہے اور پھر اس کی differentiation کرنا ہے کہ تو یہ long questions کے لیے دیکھنا ہے اور question number 4 اس میں لازمی دیکھنا ہے باقی exercise complete کرنا ہے جس میں کوئی بھی rules آ سکتا ہے product rules some rules اور question rules کوئی بھی rules آ سکتا ہے اس میں exercise trip 1 3 بھی آپ لوگوں نے complete دیکھنا ہے اس میں بھی کوئی بھی part آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور خاص کر اس میں question number 2 اور question number 3 لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے question number 3 complete کرنا ہے اچھا یہاں پہ differentiation of trigonometric function جو ہے اس میں یہ جو sine x cause x tingen x co-cane x اور co-cane x سے اس کا proof اکثر آتا ہے paper میں کہ اس کو آپ لوگوں نے first principle کی true کس طرح proof کرنا ہے کہ sine x سے cause x کس طرح بنے گا cause x سے sine x کس طرح بنے گا تو یہ جو six proofs ہے یہ بھی آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے دیکھنا ہے اس میں کوئی بھی پروپ اکثر long question میں آ سکتا ہے سارے six پروپ سے تو یہ سارے six پروپ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے long questions کے لیے exercise six three point four بھی آپ لوگوں نے complete دیکھنا ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ important questions ہے وہ question number one ہے یہ long question میں آ سکتا ہے کہ first principle rules کی true آپ لوگوں نے کس طرح یہ group کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں question number one لازمی دیکھنا ہے اور question number two اور ساتھ میں question number three inverse trigonometric functions پہ ہے یہ بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا proof آ سکتا ہے یہ long questions کے لیے دیکھنا ہے اور باقی یہ دو question two اور three short question میں کوئی بھی parts اس میں آ سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا derivative کس طرح فائد کرنا ہے بالکل اسی طرح آپ لوگوں نے exercise three point five بھی complete دیکھنا ہے ٹھیک ہے three point five بھی complete دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ بالکل complete یہ chapter صحیح طریقے سے یاد رکھو گے تو آگے chapters میں آپ لوگوں کو پھر مسئلہ نہیں ہوگا اچھا chapter number four higher order differentiation میں exercise four point one سے پہلے فیج نمبر one zero three پہ یہ جو higher order differentiation ہے کہ اینتھ آرڈر differentiation آپ اے ایکس پلس بی پاور ایم یہ اس کا اینتھ فارم کیا ہوگا derivative آپ ایلن اے ایکس پلس بی اس کا اینتھ فارم آپ کس طرح بناوگے derivative آپ اے پاور ایم ایکس اس کا اینتھ فارم یا اینتھ derivative کس طرح find کرنا ہے یہ اس کا third derivative کس طرح find کرنا ہے fourth derivative کس طرح find کرنا ہے similarly آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ derivative of اینتھ derivative of sine اے ایکس پلس بی سے کیا بنتا ہے اینتھ derivative of cause اے ایکس پلس بی کیا ہے تو آپ لوگوں نے ساتھ اس کا proof بھی کرنا ہے کہ اس سے یہ والا فارم کس طرح بنتا ہے ٹھیک ہے یہ objective کے لحاظ سے بھی very important ہے ایٹ objective کے اور باقی اس کا proof بھی آ سکتا ہے یہ short question میں آ سکتا ہے کہ f of x is equal to sine اے ایکس پلس بی کا اینتھ ordered derivatives لکھو higher ordered derivatives لکھو تو اس کا proof بھی آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے exercise 3.4.1 بھی آپ لوگوں نے complete دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے سارے questions کرنا ہے لیکن اس میں جو سب سے زیادہ important question ہے وہ question number 3 ہے کہ parametric differentiation کس طرح find گرنی ہے اور question number 6 ہے یہ دونوں question آپ لوگ لازمی exercise میں دیکھو گے باقی اگر یہ exercise complete کر سکتے ہو تو اچھی بات ہوگی اچھا exercise 4.2 سے پہلے جو میگلورن اور teller series ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہاں پہ لکھا ہے migloren theorem function of f of x is equal to a power x آپ کو کہا جائے گا کہ f of x is equal to a power x کا migloren series بنا دو تو یہ بھی آسکتا ہے فیفر میں اس طرح migloren series of f of x is equal to e power x کیا بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب f of x is equal to a power x کا migloren series کیا ہوگا ای پاور x کا کیا ہوگا سائن x کا migloren series کیا ہوگا کاز x کا migloren series کیا ہوگا الین آپ x plus one کا migloren series کیا ہوگا تو آپ لوگوں نے اس ساتھ میں یہ migloren series بھی دیکھ نہیں کہ سائن x کا migloren series کس طرح بنتا ہے کاز x کا کس طرح بنتا ہے ای پاور x کا کس طرح بنتا ہے تو 4.2 سے پہلے آپ لوگوں نے یہ migloren series بھی دیکھ نہیں ہے 4.2 آپ لوگوں نے complete دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو پہلا کوئسن ہے پہلا کوئسن اور دوسرا کوئسن یہ آپ لوگوں نے شارٹ کوئسن کے لئے دیکھنا ہے ٹھیک ہے باقی کوئسن نمبر 3 کوئسن 4 کوئسن 5 اور کوئسن نمبر 8 خاص کر کوئسن نمبر 8 یہ very important کوئسن ہے کوئسن نمبر 8 اور کوئسن نمبر 7 کہ انگل کس طرح پائنٹ کرنی ہے کوئسن نمبر 5 sorry یہ کوئسن نمبر 7 جو ہے یہ کوئسن نمبر 7 very important ہے کہ انگل کس طرح پائنٹ کرنی ہے اور کوئسن نمبر 8 یہ لاغ کوئسن میں اکثر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے یہ کوئسن سے ضرور دیکھنا ہے اچھا کوئس ایکسرسائز 4.3 increasing and decreasing function میں آپ لوگوں نے پہلا کوئسن کوئسن question 1 question 2 دیکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے question number 5 دیکھنا ہے only question number 5 question 1 2 اور 5 آپ لوگوں نے یہ دیکھنی ہے اور ساتھ میں question number 4 بھی دیکھ سکتے ہیں اس ایکسرسائز میں آپ لوگوں نے صرف یہ چار questions کرنا ہے one two اور four five اچھا unit number 5 differentiation of vector function question میں exercise five point one میں آپ لوگوں نے question number 3 لازمی دیکھنا ہے only question number 3 exercise five point one میں question number 3 کے all parts کرنی ہے ٹھیک ہے باگی دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیں لیکن اس میں question number 3 لازمی کرنا ہے question number 3 exercise five point one اور exercise five point two آپ لوگوں نے complete دیکھنا ہے اور اس میں question number 5 جو ہے یہ question number 5 یہ اکثر لانگ question میں آ سکتا ہے question number 5 لانگ question کے لیے باگی آپ لوگوں نے complete exercise دیکھنا ہے exercise five point two complete کرنا ہے اچھا unit number six integration میں جو تو exercise six point one میں آپ لوگوں نے question number two اور question number three لازمی دیکھنا ہے ساتھ میں آپ لوگوں نے question number four اور five بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے exercise six point two میں question number two three four اور five یہ آپ لوگوں نے لازمی کرتے ہیں exercise six point two آپ لوگوں نے complete دیکھنا ہے اس کا کوئی بھی parts آ سکتا ہے ٹھیک ہے paper میں exercise six point two complete کرنا ہے اور اس میں کوئی بھی part لانگ question میں بھی آ سکتا ہے یہ آپ لوگوں نے لانگ questions کے لیے بھی دیکھنا ہے short questions میں بھی آ سکتا ہے اور لانگ question میں اور خاص کر جو short question میں اس سے question آ سکتا ہے وہ question number three کہ integration by parts سے کی طرح آپ کس طرح اس کی integration سپائنڈ کرو گے تو short question کے لیے question number three دیکھنا ہے باقی question one اور two لانگ question میں آ سکتے ہیں exercise six point three integration by partial fraction میں آپ لوگوں نے part a part b اس طرح part d part f part i دیکھنے a b d f اور i part دیکھنے ساتھ میں آپ لوگ g اور h بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا exercise six point four definite integral میں آپ لوگوں نے question number one میں part f part e part g اور part h یہ must دیکھنے ہے اس میں کوئی بھی part short question میں آ سکتا ہے mostly part e اور part f یہ لازمی دیکھنے ہیں اور اس طرح question number three only دیکھنا ہے اس میں exercise six point four میں only question number one اور question number three دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اچھا chapter number seven plane analytical geometry میں exercise seven point one میں آپ لوگوں نے question number one اور question number five لازمی دیکھنے ہے question one five or four exercise seven point one میں exercise seven point two میں آپ لوگوں نے question number six seven or eight دیکھنے ہیں question six seven or eight ٹھیک ہے exercise six seven point three میں آپ لوگوں نے question number three question four five six seven دیکھنے ہے اور خاص کر یہ question number eight جو ہے question number eight یہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے long questions کے لیے یہ اکثر long question میں دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا exercise seven point four آپ لوگوں نے complete دیکھنا ہے seven point four complete کرنا ہے اور اس میں خاص کر question number eight جو ہے یہ long questions کے لیے ضرور دیکھنا ہے question number eight ٹھیک ہے اچھا unit number eight conics section one circle میں جو question number two ہے exercise eight point two میں question number two یہ short questions کے لیے دیکھنا ہے ٹھیک ہے question two اور question number three باقی question four five six seven اور eight اس میں کوئی بھی part long question میں آ سکتا ہے اور باقی آپ لوگوں نے complete یہ exercise دیکھنا ہے یہ exercise بھی complete کرنا ہے اس میں کوئی بھی part آ سکتا ہے فکرنے جو question number three ہے اور two یہ اکثر شارٹ question میں دیتے ہیں question two three اور question number one یہ شارٹ question کے لیے دیکھنا ہے باقی کوئی بھی part اس میں long question میں آ سکتا ہے تو یہ exercise بھی آپ لوگوں نے complete دیکھنا ہے اچھا exercise eight point three میں آپ لوگوں نے question number four لازمی دیکھنا ہے اور خاص کر اس میں یہ question number five جو ہے question five اور six یہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے exercise eight point three میں اچھا unit number nine conics section two میں exercise nine point one میں جو question number three ہے یہ آپ لوگوں نے short questions کے لیے دیکھنا ہے ٹھیک ہے question number three میں کوئی بھی parts short question میں آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے question number six seven اور eight بھی دیکھنا ہے six seven eight اور question number three exercise eight nine point one میں بالکل اسی طرح exercise nine point two میں آپ لوگوں نے question number three short question کے لیے دیکھنا ہے کوئی بھی parts اس میں آ سکتا ہے short question میں سے اور اس کے ساتھ ساتھ question number five six اور seven بھی لازمی دیکھنا ہے question number three five six اور seven اسی طرح exercise nine point three میں بھی آپ لوگوں نے question number three اور four short question کے لیے دیکھنا ہے question three four اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو question number seven ہے question seven eight اور nine ان کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں long question کے لیے خاص کر question number nine اور question number eight very important question ہے اور exercise nine point four میں یہ جو translations ہے اس میں آپ لوگوں نے question number one question two اور question number three لازمی دیکھنا ہے question one two اور three خاص کر question number three long question میں آ سکتا ہے اس میں کوئی بھی parts آپ کو long question میں دے سکتے ہیں اچھے chapter number ten differentiation یا differential equations جو ہے اس میں exercise seven point ten point one میں اب لوگوں نے complete یہ exercise کرنا ہے ten point one complete کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس chapter کو complete دیکھو گے تو اچھی بات ہوگی ساتھ میں اس کے examples بھی دیکھنا ہے examples بھی دیکھنا ہے اسی chapter کی اور جو ten point two exercise ہے اس میں question number two question one بھی دیکھنا ہے question two three یہ long question کے لیے دیکھنا ہے question three question four بھی long question میں آ سکتا ہے اسی طرح اس میں یہ جو last question ہے orthogonal trajectory والا یہ question بھی آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے اس میں کوئی بھی parts short question میں آ سکتا ہے question ten short question کے لیے دیکھنا ہے باقی question one سے لے کر four تک یہ long question میں آ سکتا ہے خاص کر three اور four long question میں آ سکتا ہے اچھے unit number eleven partial differentiation میں exercise eleven point one میں آپ لوگوں نے question number three لازمی دیکھنا ہے question number three اس میں question number three یہ لازمی دیکھنا ہے eleven point one میں اور اس میں question number six بھی آ سکتا ہے eleven point one میں یہ دونوں questions لازمی دیکھنا ہے question three اور six اور eleven point two سے پہلے یہ جو homogenous functions ہے یا آئیلر تیوریمز کا فروب ہے اس کی جو ایکزامپلز ہے اس کی ایکزامپلز بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور eleven point two آپ لوگوں نے complete دیکھنا ہے اس میں کوئی بھی پارٹس آ سکتی ہے پیپر میں اور لاسٹ چپٹر نمیریکل نمیریکل میتڈز میں آپ لوگوں نے eleven twelve point two complete دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھے thanks for watching this video امید ہے اگر آپ لوگ اس questions کو دیکھ لوگے تو انشاءاللہ nineteen ninety five percent آپ لوگوں کا پیپر بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ thanks for watching this video stay dash with us